چیرمن سی ڈی اے کی یقین دیانی فیکٹیز کے اوپر لگے ڈویلمنٹ چارجز ماف لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا جانئے اس ویڈیو کے اندر میں ہوں رانو کاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ ویڈیو پر نئے آنے والے تمام ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز ان تک بار وقت پہنچ س لازم ویڈ کے اندر چیرمن سی ڈی اے نے افیکٹیز سے ملاقات کی اور افیکٹیز کو یہ یقین دیانی کروائی تھی کہ آپ کے اوپر لگے ڈویلمنٹ چارجز نہیں لیے جائیں گے آپ کو ماف کیے جائیں گے کیونکہ آپ سے لینڈ لیگی اور لینڈ کے گیسٹ آپ کو پلارس دیئے گے آپ کے اوپر ڈویلمنٹ چارجز نہیں بنتے یہی مدہ تھا افیکٹیز کا کہ ہم نے آپ کو لینڈ دیئی ہے آپ کے سیکٹر ڈویلپ کروائیں اگر ہم لینڈ نہ دیتے سی ڈی اے کو تو سی ڈی اے کے سیکٹر ڈویلپ نہ ہو سکتے کیونکہ سی ڈی اے کے اپنے پاس تو کوئی زمین نہیں ہوتی سی ڈی اے ایکوائیڈ کرتا ہے کوئی بھی ایڈیا اور اس ایکوائیڈ کرنے کے بعد وہاں پر جتنے لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں یا گھر بنے ہوتے ہیں ان کو وہ پرچیز کر کے ان کے انگیس ان کو پیمرز بھی دیتا ہے اور ان کے انگیس ان کو پلارس بھی ملتے ہیں پہلے یہ قانون نہیں تھا سی ڈی اے کے اندر کے جو افیکٹی ہیں ان کے اوپر ڈیویلمنٹ چارجز لگائے جائیں لیکن نئے چیئرمین محمد علی رندہوہ نے یہ آ کر قانون چینج کیا جتنے بھی افیکٹیز تھے ان کے اوپر ڈیویلمنٹ چارجز لگائے گے حالی کے اندر ای بارہ کے اوپر لگنے میں دلے ڈیویلمنٹ چارجز جس کے لوگ تو رونا رو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سی ڈی اے ملازمین بھی رو رہے ہیں اور افیکٹیز بھی رو رہے ہیں افیکٹیز بڑی تعداد میں گئے جنہوں نے جا کر چیئرمنٹ سی ڈی اے سے ملاقات کی اور کافی دیر ملاقات ہونے کے بعد چیئرمنٹ سی ڈی اے اس چیز پر راضی ہوئے کہ ہم آپ کے اوپر ڈیویلمنٹ چارجز نہیں لگائیں گے لیکن یہ زبانی کلامی باتیں تھیں اور زبانی کلامی کے علاوہ اس کے اندر کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی جب وہ افیکٹیز اپنے پلاٹ ٹرانسفر کروانے گئے تو سی ڈی اے ون وینڈو والوں نے ان سے ڈیویلمنٹ چارجز کی تفصیلات مانگی جو کہ نہیں پیڑ تھے اور پیڑ نہ ہونے کی وجہ سے ون وینڈو والوں نے ان کے پلاٹ ٹرانسفر کرنے سے مذہرت کی اور یہ کہا کہ جب تک آپ ڈیویلمنٹ چارجز پیڑ نہیں کرتے ہمیں کوئی آرڈر نہیں ملا کہ ہم آپ کے پلاٹ ٹرانسفر کریں اگر آپ ان ریٹن فارم میں آرڈر لے آئیں تب ہم آپ کے پلاٹ ٹرانسفر کریں گے ادر وائز آپ کو ڈیویلمنٹ چارجز پیڑ کرنے ہوں گے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں افیکٹیز آپ کو پتا ہے کسی بھی سیکٹر کے اندر ہوں وہ ایک قوم کی طرح ہوتے ہیں یہی آل ہوا کہ وہ کل ایک ہائی کوٹ کے وقیل کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا جو کیس ہے وہ ہائی کوٹ کے اندر پوٹ اپ گیا ہے اب اس کی ہیرنگ ہوگی اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اگر افیکٹیز یہ جیت جاتے ہیں تو یہ صرف ای بارہ کے لیے نہیں پورے اسلامباد کے اندر جتنے بھی افیکٹیز ہیں ان کے اوپر لگے ڈیویلمنٹ چارجز ماف کر دیے جائیں گے اور جن لوگوں نے پے کی ہیں ان کو بھی واپس ملنے کے امکانات موجود ہوں گے ہماری دعا ہے افیکٹیز اپنا کیس جیتے ہیں اور سی ڈی اپنے اس سٹیپ سے باز آئے اور ایک دو سٹیپ پیچھے چلے جائے اسی طرح سی ڈی اے ملازمین کو بھی ایک جماعت ہو کر سی ڈی اے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپنا کیس پوٹ اپ کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلاس چار کلاس پانچ اور کلاس چھ سات آٹھ کے ملازمین تھے ان کو چار چار ملنے کے پوٹ دیے گے ان کے اوپر بھی دس دس بارہ بارہ لاکھ روپے ڈویرمنٹ چارجز لگائیں گے یہ بھی ظلم ہے ان کے لیے اور سی ڈی اے کو اس ظلم سے بھی باز آنا چاہیے ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے لوگوں کے مسائل بھی یال ہوں اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہوں اور لوگوں کا سی ڈی اے پر ایک اعتماد ہے وہ بھی باہر رہے کیونکہ لوگ سی ڈی اے کے اوپر بلینڈی اعتماد کرتے ہیں اور یہاں پر انویسمنٹ کر کے خود کو سیف سمجھتے ہیں یہ اعتماد رہنا چاہیے سی ڈی اے ایسے اقدامات نہ کرے کہ یہ لوگ متنفر ہو جائیں اور ان اقدام سے وہ اپنی انویسمنٹ یہاں سے نکال کے کئی اور لگانا پر مجبور ہو جائیں امید ہے سی ڈی ایسے اقدامات سے باز رہے گا اور لوگوں کے لیے آسانیے پیدا کرے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں دیکھتے رہے انویسمنٹ پوائنٹ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ